فَإِذَا طُمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ایک دو باقی باتیں رہ گئی ہیں پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ آئیے ذرا ہم دیکھیں بہت ہی اختصار کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی نمازوں میں کس قدر خوشو ہوا کرتا تھا آپ کتنے خوشو کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ علیہ السلام کے صحابہ خصوصیت کے ساتھ آپ کی خلفاء راشدین اور ان میں بھی آپ علیہ السلام کے جو صاحبین ہیں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ذرا دیکھیں کم از کم کہ اللہ کی نبی علیہ السلام اور امت کے ان چیدہ اور ان برگوزیدہ جو طبقہ گزرا ہے صحابہ کرام کا ان میں سے ان چند صحابہ کرام کی نمازوں میں کس قدر خوشو ہوا کرتا تھا مثالوں سے نمونوں سے اپنی زندگی میں اصلاح کرنے کا زیادہ دائیہ پیدا ہوتا ہے مثالوں سے کوششوں کوششیں کرنے کوششیں کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور ایسے ہی انسان کو اس بات کے امید ہوتی ہے کہ ہم بھی اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ منزل کو پہنچ جائیں گے اس لیے آئیے ہم یہ بھی ذرا دیکھیں کہ امت کے امت کے وہ اوائل اور صلف بالخصوص رأس الصلف امام الصلف اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کس قدر خوشو ہوا کرتا تھا اور پھر اس کے بعد اکا دکا چند نمونے خلفہ راشدین کے صحابہ کرام کے جہاں تک رہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا خوشو آپ کا خضو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کا تقوی کے ساتھ للہیت کے ساتھ انہماک کے ساتھ دل کی توجہ کے ساتھ کھڑا ہونا کیا کہنا میرے بھائیو میرے بھدرگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت میں اپنے رب کے سب سے بڑے تقوی شعار تھے سب سے بڑے متقی تھے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے تو آپ کی نماز کا کیا کہنا آپ کی نماز اس قدر آلہ اس قدر برتر اس قدر خوشو والی ہے کہ کیا کہنا میرے بھائیو میرے بھدرگو آئیے عبرت کے لیے نصیحت کے لیے ہم اور آپ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک کا دکہ چند نمونوں پر غور کریں اور اختصار کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں کہ ہم سوچیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے دو پہلوں سے اس بات کو سمجھنا ہے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ ظاہری جو حرکات اور سکنات ہوا کرتے تھے یعنی نماز کے جو اعمال ہیں نماز کے جو کام ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت زیادہ خوشو کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے آپ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے آپ جب رکو میں جاتے تھے آپ جب سجدے میں جاتے تھے آپ جب قومے میں ہوتے تھے تشہود میں ہوتے تھے ان تمام تر نماز کے اعمال میں نماز کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حد سے زیادہ خوشو کرنے والے تھے پورے عدب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور دل کی توجہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی مناجات کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگائے ہوئے ہوتے تھے آپ علیہ السلام نماز کے مختلف مراحل میں جو دعائیں پڑھنی ہیں جو اذکار کرنے ہیں وہ پوری توجہ کے ساتھ معانی کو ذہنوں میں رکھ کر کے اور اس کا پورے طور پر ظاہری و معنوی تصور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے آپ کا سر عدب کے ساتھ اللہ کے سامنے چھوکا ہوا ہوتا تھا جب آپ نماز میں ہوتے تھے قیام میں یا رکو میں تو آپ کی نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوا کرتی تھیں جب آپ تشہود کی حالت میں یا تشہود کی حالت میں پہلے یا دوسرے جب آپ ہوتے تھے تو تب بھی آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہوتی تھی البتہ آپ اپنی نگاہ کو انگلی کے اشارے سے آگے نہیں جانے دیتے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا امام احمد دن حمل رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ اپنے سر کو جھکائے ہوتے تھے ہماری طرح سے نہیں کہ ہمارے سر دائیں بائیں اوپر کی طرف ادھر ادھر ہمیشہ متوجہ ہوا کرتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوا کرتے تھے بہرحال یہ تو ہوئی ظاہری آمال کی بات ظاہری اقوال کی بات اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوشو باطنی ہوا کرتا تھا یعنی جو خوف جو خشیت اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور انہماک ہوا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اس کی بہت ساری مثالیں اللہ کے نبی علیہ وسلم کی حدیث کے اندرہ موجود ہیں میں ان میں سے ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے اس امت کے ساتھ اس امید کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اور ہی طرح سے ہمارے تمام بھائیوں کو سامعین کو حاضرین کو ناظرین کو اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانے کے توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں میرے بھدرگوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ علیہ السلام اپنی نمازوں میں اس قدر اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے تھے کہ آپ اللہ کی خوف سے روتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی لالچ میں آپ کھڑے ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم کی خوف سے آپ رویا کرتے تھے آپ علیہ السلام گریہ و زاری کرتے تھے یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا آپ کا معمول یہ تھا آپ کی سیرت اور شمائل میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ کبھی بھی بہت زیادہ تیز آواز میں آواز کے ساتھ آپ کبھی نہیں روتے تھے جیسے آپ کا یہ بھی طریقہ تھا کہ کبھی آپ بہت تیز آواز کے ساتھ نہیں ہسا کرتے تھے آپ زہک فرماتے تھے لیکن تیز آواز کے ساتھ نہیں اور اکثر تو آپ تبسم فرمایا کرتے تھے مسکراہٹ ہوا کرتی تھی جو آپ کے لبوں پر بکھر جایا کرتی تھی اور آپ آپ رونے میں بھی آپ علیہ السلام کی آواز میں نکلتی تھی کہ آپ تیز چیخ کر کے بل بلا کر کے روئے نہیں ایسا آپ کا طریقہ نہیں تھا لیکن میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنے انہما کے ساتھ اتنی توجہ کے ساتھ خوشو کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے جب آپ پڑھتے تھے تو آپ کے دل سے آپ کے دل سے آپ کے سینے سے اللہ کے خوف اس کی رحمت کی امید اللہ کے خوف سے اور اس کی رحمت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے اگر ہاڑی میں پانی رکھ کر کے آگ پر رکھ دیا جائے اور جب پانی جوش مارے تو اس کی جو آواز نکلتی ہے وہ آپ کے سینے سے آواز نکلتی نکلا کرتی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس قدر خوشو کے ساتھ خضو کے ساتھ اللہیت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی سینے سے سینے سے ہاڑی کے ابلنے کی پانی کے ابلنے کی ہاڑی کے کھولنے کی آواز آیا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کیا آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ نماز کی حالت میں تھے میں نے سنا کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز نکل رہی ہے جیسے ہاڑی کے ابلنے کی آواز آیا کرتی ہے یہ وہ للاحیت وہ توجہ وہ خشو وہ انہماد تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے لگاؤں کے ساتھ آپ دعائیں پڑھتے تھے تلاوت کرتے تھے قرآن کریم کی کہ آپ کی سینے سے آپ کی سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی آواز نکل دی تھی تو یہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خشو کا عالم تھا آپ کی توجہ کا عالم تھا میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں ایک نمونہ اور میں آپ کے سامنے رکھوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جانتے ہیں جانتے ہیں کی طریقہ یہ تھا کہ جب نماز کا وقت قریب ہوتا تو جا کر کے آپ کو اطلاع دیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی وقت ہو چکا ہے آئیے تشریف لے چلیں نماز کی امامت فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طریقے سے فجر کی نماز میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے آپ کو اطلاع دینے کے لئے بتانے کے لئے کہ وقت ہو چکا ہے تشریف لے چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی آنکھیں رونے کی وجہ سے آنسوں سے تر ہیں آنکھوں میں سوجن ہیں آپ نے زارو قطار رویا ہے رات میں آپ نے بہت زیادہ رویا ہے رات میں حضرت بلال دیکھ کر کے حیران ہو گئے ابھی بھی رونے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں ابھی بھی آنکھوں سے آنسوں جاری ہیں اللہ کے نبی علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی علیہ وسلم آپ اس قدر رو رہے ہیں اس قدر آپ گریہ کر رہے ہیں جبکہ آپ پہ اگلے پچھلے سارے گناہ ماف کر دئیے گئے ہیں آپ کیوں اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں اگر اللہ نے میرے اگلے پچھلے گناہ ماف فرما دئیے ہیں تو مجھے چاہیے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں اس کے بعد اللہ کے ربی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم آج کی شب مجھ پر ایک ایسی آیت اللہ کی طرف سے اتری ہے بربادی ہے اس شخص کی جو اس آیت کریمہ کی تلاوت کرے اسے پڑھے اور اس میں اللہ کہنا کیا چاہتا ہے اس پر غور نہ کرے اس کے لئے بربادی ہے اور آپ نے فرمایا وہ آیت کریمہ یہ سورہ علی عمران کی آخری آیتوں میں ہے یہ مشہور آیت کریمہ اللہ تعالی نے فرمایا یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقت آپ نے قیام اللیل میں گریہ وزاری فرمائی آپ روتے رہے آپ علیہ السلام آنسو بہاتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی نماز کا یہ عالم تھا پہرحال میرے بھائیوں میرے بزرگوں اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رویا کرتے تھے آپ کی صیرت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کصوف کی یا خصوف کی نماز پڑھائی سورج گرہن کی نماز پڑھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رونے لگے رونے لگے اور اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئی ہے اور آپ نے کھڑے ہو کر کے جو صلات القصوف کے بعد گرہن کی نماز کے بعد جو سنت ہے جو طریقہ ہے یعنی خطبہ ارشاد کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب خطبہ ارشاد کیا تو آپ نے باقاعدہ ذکر کیا اس کا کہ مجھے کیوں رونہ آ گیا میں نے جہنم کو یاد کیا میں نے جہنم کی گرمی کو اس کی آگ کو دیکھا اس لئے مجھے رونہ آ گیا تو بہرحال میرے بھائیو میرے بدرگو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں آپ کے خوشو کا عصوا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کی زندگی کا یہ عصوا آپ کا خوشو اور آپ کے خوشو کا نمونہ آپ کا رونہ نمازوں کے اندر آپ کا جنت کی امید لگانا جہنم کی خوف سے اللہ کی خوف سے رونہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی عصف سے پر غور کریں اور ہم بھی کوشش کریں اللہ سے دعا بھی کریں اور کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نمازوں میں خوشو کی توفیق عطا فرمائے خضو کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کی نماز میں لو لگانے کی مناجات کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں چاہیے کہ اس کے ہم کوشش کریں دعا ہی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی جو نمازیں ہیں ان نمازوں میں سنجیدگی کے ساتھ فکرمندی کے ساتھ تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو اس کی تجدید کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ ہم روایتی طور پر وہی انداز وہی وہی بے توجہی اور وہی بے اعتنائی کا ہم نماز اسی طرح سے نمازیں پڑھتے رہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپ ڈیٹ کریں سوچیں ظاہر ہے کہ یہ حدیثیں ہمارے لیے بہت بڑی حوصل آفزائی کا سبب ہیں اور اس کی ذریعے سے ہمارے اندر بیداری پیدا ہوتی ہے ہمیں اس بات کی فکر ملتی ہے کہ ہم اپنی نمازوں پر غور کریں دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ